ہم دونوں ایک دو منزلہ امارت کے مہرابی دروازے پر پہنچے اس دروازے کے اوپر بڑے سیاہ حروف میں دفتر شروع منی گردوارہ پربندھک کمیٹی تحریر تھا دروازے پر کوئی دربان موجود نہیں تھا لہٰذا امردی بلا تکلف دروازہ تھکیل کر امارت میں داخل ہو گیا سامنے ہی ایک دالان تھا جس میں چار کمرے کھلتے تھے اس وقت ان میں سے دو دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر قدیم درس کے دفتری فرنیچر والے کمرے میں کئی اہلکار موجود تھے امردی ب مجھے ساتھ لیے ان میں سے ایک کمرے میں داخل ہوا خستہال سی میزوں کے بیچھے براجمان دو عمر رسیدہ سرداروں نے سوال یا نظروں سے ہمیں دیکھا امردی ب نے رسمی سلام دعا کے بعد کہا ہم سنگرور سے ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان سے ملنے آئے ہیں ان میں سے نسبتاً خوش پوش بزرگ سردار نے امردی ب کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا ڈاکٹر چوہان جی انہوں نے آپ لوگوں کو ہرمندر صاحب آ کر ملنے کا کہا تھا امردی ب نے ہاں میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا اسی شخص نے اگلا سوال کیا بولا آپ لوگ ان کے مریض ہیں اس کی بات پر امردی ب نے ہلکا سا قیقہ لگا کر کہا کیوں مزاک کرتے ہو سردار جی مریض ہوتے تو ہوشیارپور میں ان کے کلینک پر جاتے انہوں نے ایک خاص کام سے ہمیں یہاں بلوایا ہے ان دونوں نے مشورہ طلب نظروں سے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور پھر اسی سردار جی نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا اور خود کمرے سے نکل گیا اس کی واپسی لگ بھگ دس منٹ کے بعد ہوئی اس دوران میں اس کا ساتھ ہی ہم دونوں کا غیر رسمی انٹرویو لیتا رہا امردی ب نے اپنے جو کوائف بتائے انہیں سن کر وہ رف طرف تا مطمئن دکھائی دے رہا تھا اسی اسنا میں ڈاکٹر چوہان کی کھوج میں جانے والا سردار بھی واپس لوٹایا وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھ ہی نے بات کی ابتداء کی بولا نحال سنگھ جی یہ تو اعتبار والے بندے ہیں چاجلی کے زمیدار ہیں میں نے جانچ کر لی ہے نحال سنگھ نے اس کی بات سن کر کہا ہاں میں نے بھی تصدیق کر لی ہے ڈاکٹر چوہان نے سچ مچ انہیں بلوایا ہے تم ان دونوں کو درشنی ڈیوڑی چھوڑاؤ امردیپ نے کہا درشنی ڈیوڑی کا تو مجھے پتا ہے ہم خود چلے جائیں گے ڈاکٹر چوہان پہلی منزل پر ملیں گے یا دوسری منزل پر نحال سنگھ نے کہا اگر آپ خود چلے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے ڈاکٹر چوہان دوسری منزل پر خزانچی جی کے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں رونک سنگھ کے پاس ملیں گے ان دونوں سے اجازت لے کر امردیپ مجھے ساتھ لے کر ایک طرف چل دیا جلد ہی مجھے انتاظہ ہو گیا کہ ہمارا رخ طالب کے وسط میں موجود ہرمندر صاحب کی طرف جانے والے پل نماراستے کی طرف ہے تاہم طویل فاصلہ تائے کرنے کے بعد ہم پردوں سے ڈھکے اس راستے کے سامنے پہنچے تو ہرمندر صاحب کا رخ کرنے کی بجائے امردیپ پل نماراستے کے آغاز پر بنی قدیم ترس کی دو منزلہ امارت کی طرف بڑھا اس امارت کے دروازے پر بھی ایک نیزہ بردار نہنگ اکالی تائینات تھا تاہم اس نے ہمیں روکنے یا باز پرس کرنے کی زہمت گوار نہ کی ہم زیڑیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچے سامنے ہی ایک بڑے کمرے کے دونوں کھلے دروازوں سے دکھائی دینے والے منظر نے ہمیں بتایا کہ یہ خزانچی جی کا دربار ہے امردیپ اس کمرے کو نظر انداز کرتا ہوا اس سے ملحق نسبتاً چھوٹے کمرے کی طرف پڑھا دروازہ بند تھا تہام اندر سے کنڈی نہیں لگائی گئی تھی وہ دھکیلتے ہی کھل گیا سامنے ایک چھوٹا سا تخت بچھا ہوا تھا جس کے ساتھ دو سیٹھیاں رکھی ہوئی تھی تخت پر رکھے سندوقچے کے اقب میں موجود دودھ سی سفید داڑی موچوں اور سرخ پگڑی والے شخص نے سوال یا نظروں سے ہمیں دیکھا لیکن امردیپ اس دوران سیٹھی پر نیم دراز دبلے پتلے اور لمبے تڑنگے شخص سے مخاطب ہو کر پرجوش لہجے میں ست سریا کال کا نعرہ لگا چکا تھا اگر وہی ڈاکٹر جگجید سنگھ چوہان تھا تو اس سے متعلق میرا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا میں تو اسے کوئی عمر رسیدہ سکھ سمجھے بیٹھا ہوا تھا وہ تو جوان اور خوش بوش آدمی نکلا میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر زیادہ سے زیادہ بتی سال رہی ہوگی آنکھوں پر نفیس چشمہ ڈاکٹر چوہان کے وجیح چہرے پر بہت سجرا تھا وہ امردیپ کو دیکھ کر گویا خوشی سے کھل اٹھا اس نے نہائی تپاک سے امردیپ کا خیر مقدم کیا اور پھر تخت پر بیٹھے بزرگ سردار سے کہا لو جی امر سنگھ جی میرے وہ مہمان آگئے ہیں جن کا میں انتظار کر رہا تھا اب مجھے اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملیں گے گر بچن بترہ جی کو بتا دینا کہ ہو سکتا ہے اب میں چار پانچ دن بعد ہی حاضری دے سکوں ستری اکال میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس طوران ڈاکٹر چوہان گہری نظروں سے میرا جائزہ لیتا رہا ہے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی اس نے میرا پنجہ مضبوطی سے تھام کر شاید میرا دمخم جانچنے کی کوشش کی تھی اسے یقیناً مایوسی نہیں ہوئی ہوگی ڈاکٹر چوہان عمردیب سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے تیزی سے ایک طرف قدم بڑھا رہا تھا ان کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ نہرو سرکار کی طرف سے مسلسل وعدہ خلافیوں کے احتجاج کے طور پر بائیس روز سے بھوکھڑتال پر بیٹھے سنت فتح سنگھ نامی گوئی سکر اہنما نے گزشتہ دنوں ماسٹر تارہ سنگھ کی منت سماجت پر بلاخر مالٹے کا رسپیکر اپنا مونورت ختم کر دیا چوہان نے کہا ماسٹر تارہ سنگھ کی اپیل تو شاید سنت جی نہ مانتے لیکن اکالی دل کی ورکنگ کمیٹی کے پانچوں منتخب ارکان یعنی پنج پیاروں نے بھی زور دیا تھا اس لیے سنت جی نے آخرکار منگل کو گرنٹھی چیت سنگھ جی کے ہاتھوں بھوکھڑتال ختم کر دی ڈاکٹر چوہان شاید میرے خیال سے خاصے صاف سترے لہجے میں ہندی بول رہا تھا لیکن امردیپ نے بتایا کہ میں کشمیری ہونے کے باوجود پنجابی کافی حد تک بول اور سمجھ لیتا ہوں تو وہ اپنی مادری زبان میں بات کرنے لگا بولا لیکن میں ماسٹر تارہ سنگھ اور سنت فتح سنگھ کی اس جد و جہد کو فضول سمجھتا ہوں ماسٹر جی چاہے نہرو سرکار کے قدموں میں گر کر پنجاب صوبے کی ڈیمانڈ سے بھی دست بردار ہو جائیں ہندووں کی سکھوں سے نفرت اور دشمنی ختم نہیں ہو سکتی بلاخر ہم تالاب کا آدھا چکر لگا کر حرمندر صاحب کے لگ بھگ اقب میں واقع ایک دو منزلہ عمارت کے بن دروازے پر پہنچ گئے ڈاکٹر چوہان نے بھاری بھر کم دروازے پر دستک دی کچھ دیر انتظار کے بعد اس نے دوسری بار دروازہ کھٹ کھٹ آیا چند لمحوں کے بعد ایک بھاری مردانہ آواز نے پوچھا کون ڈاکٹر چوہان نے اپنا نام بتایا اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا اور لگ بھگ ساڑے چھ فٹ لمبے قد اور اڑھائی تین وزن کا ایک سکھ نوجوان دروازہ کھیرے کھڑا نظر آیا ڈاکٹر چوہان پر نظر پڑتے ہی اس کی گھنی موچوں کے نیچے مسکراہٹ نمودار ہوئی ڈاکٹر چوہان نے اسے گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے پوچھا کیا حال ہے میرے شیر سب ٹھیک تو ہے نا دروازہ کھولنے والے گینڈا نماز شیر نے امردیپ اور مجھ سے بھی گلے ملنا ضروری سمجھا اس دوران اس نے ڈاکٹر چوہان سے گفتگو جاری رکھی بولا سب ٹھیک ہے ڈاکٹر جی میں بھی چنگا بھلا ہوں ڈاکٹر چوہان نے اس کے پیچھے پیچھے امارت میں داخل ہوتے ہوئے کہا شیر دل سنگھ اور کون کون ہے کچھار میں سکبیر آ گیا روپ نگر سے شیر دل نے زور زور سے سر ہلایا بولا ہاں جی کل رات ہی واپس آیا ہے اس اسنا میں ہم ایک نیم تاریک سے کمرے میں پہنچ گئے وہاں فرنیچر کے نام پر صرف تین چار پائیاں بچھی دکھائی دیں البتہ ایک چار پائی کے ساتھ دیوار کے سہارے کھڑی ایک تھری نوٹ تھری رائفل نے فوراں میری توجہ مبزول کروالی تب ہی چار پائی پر لیٹے ایک شخص نے رضائی ہٹا کر بیٹھتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا اس نے ڈاکٹر چوہان کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور ڈاکٹر چوہان سے لپڑ گیا وہ ایک دوسرے کو تہنیتی القاب سے نواز رہے تھے ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہی سخبیر سنگھ ہے ڈاکٹر چوہان سے فارغ ہو کر وہ ہم دونوں کی طرف متوجہ ہوا تاہم اس نے محض مسافہ کرنے پر اقتفاق کیا پھر اس کی نظریں امردیب کا سرسری جائزہ لینے کے بعد میرے چہرے پر جم گئی جانے کیوں مجھے لگا کہ اسے میری شکل اچھی نہیں لگی اسے میری طرف متوجہ پا کر ڈاکٹر چوہان نے ہم دونوں کا تعرف کروانا مناسب سمجھا سخبیر یہ میرے عزیز دوست امردیب سنگھ ہے سنگرور کے چھانجلی پنڈ کے بڑے زمیدار ہیں ہمارے مشن میں بھرپور تعاون کرتے رہتے ہیں بہت ہی سخبیر نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی اور آنکھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ان کا بتاؤ ڈاکٹر جی یہ کونسی مہان ہستی ہیں جنہیں آپ یہاں تک لے آئے ہیں اس کے لہجے میں شک اور تنز کی ملی جولی جبھن محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر چوہان نے کہا فکر نہ کرو سخبیر یہ بھی اپنے ہی بندے ہیں ابھی سب تفصیل سے بتاتا ہوں ان کے بارے میں ان کا نام زاکر ہے اور یہ اپنے عمردیب سنگھ کے قریبی دوست ہیں میرے نام سنتے ہی سخبیر کو جیسے بجلی کے ننگے تار نے چھولیا اس نے آنکھیں خیرہ کر دینے والی پھرتی سے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور سیاہ رنگ کا ایک پسٹول نکال کر اس کی نال کا رخ این میری چھاتی کی طرف کر دیا اس سے پہلے کہ میں کوئی ردیعمل ظاہر کر پاتا اس نے پسٹول کا چیمبر کھینچ کر گولی نال میں چڑھا دی اب صرف ٹرگر دبانے کی دیر تھی اس کا پسٹول تھامنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا نشانہ خطا ہونے کی توقع رکھنا میری آخری غلطی ثابت ہوگی سخبیر نے اقابی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں حکم دیا دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو چھلنی کر دوں گا میرے پاس اس کا حکم ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اس کے تیور بتا رہے تھے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرتے ذرا بھی نہیں چھچکے گا لہٰذا میں نے بلا توقف دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اس ناگہانی صورتحال پر تو میں بھونچکہ تھا ہی مجھ سے زیادہ مردی پورڈ ڈاکٹر چوہان حیران و پریشان دکھائی دے رہے تھے تاہم میں نے خود کو سنبھالنے میں دیر نہ لگائی اور سکھبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ڈاکٹر چوہان کو مخاطب کیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے دوستوں کے پاس لے جا رہے ہیں ڈاکٹر چوہان نے میری بات سن کر شکایتی نظروں سے سکھبیر کی طرف دیکھا اور بولا سکھبیر یہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ کشمیری لڑاکہ ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے علاقے میں ہماری طرح ہندو سرکار سے آزادی کے لیے جنگ کر رہا ہے یہ تجویز لے کر آیا ہے کہ جب ہم لوگوں کا دشمن ایک ہیں تو ہم اس کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیوں نہ جنگ کریں ایک دوسرے سے تعاون کر کے ہم دشمن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں سانس لے کر ڈاکٹر چوہان نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن سکھبیر نے بائیں ہاتھ کے اشارے سے دور گھورتے ہوئے بے لچک لہجے میں ڈاکٹر چوہان کو کہا ڈاکٹر جی آپ سیدھے آدمی ہو لوگوں پر بھروسہ کرنے میں جلد بازی کر جاتے ہو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ نہرو سرکار ہمارا تیا پانچہ کرنے کے لیے کتنی خطرناک سازشیں رچانے میں مصروف ہیں بار بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خفیہ والے مسلسل ہمارے درمیان اپنے جاسوس گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی آپ ایک بلکل اجنبی مشکوک بندے کو ساتھ لگا کر لے آئے یہ سن کر امردیپ نے احتجاج کیا بولا بھائی سکھبیر تمہارا یہ شک بلکل بے بنیاد ہے زاکر بھائی تو خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہرو سرکار کے ظلم و ستم کے خلاف کشمیر میں جنگ لڑ رہے ہیں امردیپ کی بات سن کر سکھبیر کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکرہ ہاتھ اپری بولا اس نے آپ لوگوں کو بہت اچھی کہانی سنائی ہے اور آپ دونوں کو سلام ہے کہ اتنے سیانے ہو کر بھی اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اس نے مجھ پر اپنی نظریں جمائے رکھتے اچانک اپنے ساتھی کو آواز دی جو اس کی دیکھا دیکھی کہیں سے دونالی شارٹ گن نکال کر مجھے اپنی زد پر لے چکا تھا وہ بولا شیر دل سیان اس سورما کی تلاشی لو لیکن بڑی احتیاط سے ان خفیہ والوں کو خاص ٹریننگ دیتے ہیں دلی والے اپنے ساتھی کو خبردار کرنے کے بعد اس نے مجھے متنبع کرنا بھی ضروری سمجھا بولا میری بات غور سے سنو کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا مجھے ہرمندر صاحب میں لاش گرانے پر مجبور نہ کرنا میں نے دھیمے لیکن مستحقم لہجے میں کہا اگر میرے دل میں چور ہوتا تو شاید اب تک بہت کچھ کر گزرتا لیکن ہم لوگوں کو بھی تمہاری طرح دشمنوں کے خفیہ حربوں سے بچنے کے لیے بہت احتیاط برتنا پڑتی ہے اس لیے میں تم لوگوں کی کیفیت سمجھتا ہوں اور مجھے تمہارا شک دور کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے میری بات سن کر ایک تنزیہ قیقہ لگایا اور کہا تم لوگوں کو کہانیاں اچھی رٹواتے ہیں تمہارے افسر ذرا ٹھہر جاؤ ابھی سب ناٹک کھل جائے گا تمہارا اس اسنا میں شیر دل سنگ میری تلاشی لے کر واسکٹ کی اندرونی چیپ سے میرا ریولور نکال کر اپنے قبضیں ملے چکا تھا ہتھیار پر نظر پڑتے ہی سخبیر کے چہرے کے تاثرات مزید کرخت ہو گئے اس نے شیر دل کو اپنے پاس بلایا اور پھر اپنا پسٹول اسے تھما کر مجھے نشانے پر رکھنے کے ہدایت کی اور پھر میرے پاس سے برامت ہونے والے پسٹول کا بغور جائزہ لینے لگا میں نے اسے مخاطب کر کے مضبوط لہجے میں کہا یہ ہتھیار تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں اپنی حفاظت کے لیے لائے ہوں میری بات پر توجہ دینی کے بجائے اس نے پہلے ڈاکٹر چوہان اور پھر امردیب کی طرف دیکھا اور چہرے پر مانی خیز مسکراہت سجاتے ہوئے کہا یہ گن دیکھ رہے ہیں آپ دونوں یہ پوائنٹ تھری ایٹ کا سروس ریولور ہے اپنے کشمیری مجاہد سے پوچھیں کہ پولیس والوں کا یہ ہتھیار اس کے پاس کیا کر رہا ہے میں نے باری باری ڈاکٹر چوہان اور امردیب کے چہروں کا جائزہ لیا یہ سوال سن کر امردیب تو صرف کچھ بیتاب سا دکھائی دیا البتہ ڈاکٹر چوہان واضح طور پر ذہنی الجھن کا شکار دکھائی دی رہا تھا اس کا یہ ردعمل میرے نزدیک کچھ زیادہ تاجب خیز بھی نہیں تھا وہ بہرحال مجھے صرف امردیب اور بشندیب کے بتائے ہوئے کوائف کی روشنی میں جانتا تھا مجھے لگا کہ ڈاکٹر چوہان اور امردیب کو درمیان سے نکال کر اب مجھے معاملہ پوری طرح اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے میں نے سکبیر کی شک بھری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا سکبیر تم نے ٹھیک پہنچانا یہ واقعی سروس ریولور ہے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ میرے قبضے میں کیسے آیا تو جواب یہ ہے کہ یہ ریولور بھی میں نے ایک پولیس انسپیکٹر کو قتل کر کے ہتھی آیا ہے میرا جواب شاید سکبیر کے لیے غیر متوقع تھا میں نے اس کے چہرے پر نمائع ہونے والے تاجب کے آثار نظر انداز کرتے ہوئے بات جاری رکھی میں نے کہا بات صاف ہے تمہارے یا ہمارے پاس جو بھی ہتھیار ہیں وہ ہم نے اپنے گھروں میں تو تیار نہیں کیے نا کہیں نہ کہیں سے حاصل ہی کیے ہیں مجھے پتا ہے تم لوگوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں اس لیے ہو سکتا ہے تم نے اپنا یہ پسٹال کالا بازار سے خریدا ہو لیکن ہمارے پاس پیسے کی شدید کمی ہے اس لیے ہمیں جہاں سے جیسے موقع لگے ہتھیار چھیننے پڑتے ہیں میرے لیے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ میری باتوں سے کس حد تک قائل ہوا تھا کیونکہ اس نے میرے ہی ریولور سے بدستور مجھے نشانے پر رکھا ہوا تھا قدر توقف کے بعد اس نے کہا کہانی تو اچھی بنائی ہے لیکن میں اتنی آسانی سے تمہارے چھانسے میں آنے والا نہیں ہوں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اب ذرا یہ بتا دو کہ تم نے کب اور کس پولیس انسپیکٹر کو قتل کر کے یہ گن قبضے ملی تھی میں نے اتمنان کی گہری سانس بھری معاملہ بالاخر میری مرضی کے رخ پر آ رہا تھا لیکن اس سے آگے کی پیشرفت میں کم از کم امردیب کے علم میں نہیں لانا چاہتا تھا لہٰذا میں نے سکبیر کو کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گا اسے سن کر میرے حوالے سے تمہارے سارے شکوک دور ہو جائیں گے اور تم مطمئن ہو کر میری تجاویز پر یقیناً تھنڈے دل سے غور کرو گے لیکن میرا خیال ہے امردیب بھائی کو معاملات کی گہرائی میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر میں نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا امردیب مجھے تذبذب میں گرفتار نظر آیا جبکہ ڈاکٹر چوہان اور سکبیر مشورہ طلب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے میں نے امردیب کو مخاطب کر کے کہا بھائی میں ان کے تمام خرچات دور کر دوں گا انشاءاللہ میں اور سکبیر تھوڑی ہی دیر میں دوستوں کی طرح آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جا کر اتمنان سے ہرمندر صاحب میں حاضری لگائیں اور باقی مذہبی رسوم ادا کریں میں فارغ ہو کر آؤں گا تو اکٹھے لنگر کھائیں گے امردیب نے میری بات سن کر تائید میں سر ہلائے ہاں اور پھر سکبیر اور ڈاکٹر چوہان سے اجازت لے کر وہاں سے چل دیا میں نے اس کے رخصت ہونے کے بعد سکبیر اور ڈاکٹر چوہان کو بیق وقت مخاطب کیا میں نے کہا میں اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ کئی بار کشمیر سے دلی اور پنجاب کا چکر لگا چکا ہوں اپنے وطن سے یہاں آنے کا ہمارا بنیادی مقصد ایک ہی ہوتا ہے کسی بھی طرح ہتھیار اکٹھے کرنا اور پھر انہیں ہند سرکار کی غاصب فوج کے خلاف جہاد میں مصروف اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچانا میں نے انتازہ لگانا چاہا کہ سکبیر اور ڈاکٹر چوہان میری باتوں کو کس حد تک سچ سمجھ رہے ہیں مجھے ڈاکٹر چوہان تو کافی حد تک قائل نظر آیا الوتہ سکبیر کا چہرہ بدستور تاثرات سے آ رہی تھا قدر توقف کے بعد میں نے اپنی بات آگے بڑھائی میں نے کہا اپنی ایسی ہی ایک مہم کے دوران چند ہفتے پہلے بھٹنڈا میں خفیہ پولیس کے گھاگ انسپیکٹر گرداس سنہا مشکوک ہو کر ہمارے بیچے لگ گیا تھا وہ ہمیں پکڑ کر خفیہ پولیس کے اڈے پر لے گیا لیکن ہم موقع ملتے ہی اسے اور اس کے چار پانچ ساتھیوں کو قتل کر کے جان بچا کر فرار ہونے میں کامجاب ہو گئے تھے یہ ریولور اسی موزی پولیس افسر کی نشانی ہے وہاں سے چار سٹین گنے اور ان کا ایمونیشن بھی ہمارے ہتھے لگا تھا جو ہم کشمیر پہنچا چکے ہیں مجھے یقین ہے تمہارے لیے اس بیان کی تصدیق کرنا مشکل نہیں ہوگا میں اپنی باتوں کے دوران اس کے چہرے کے تحصرات میں تیزی سے آتی تبدیلی بخوبی بھاپ سکتا تھا مجھے لگا کہ میرا کام بن گیا ہے یعنی میں اسے اپنی اصلیت کا یقین دلانے میں کامجاب ہو گیا ہوں لیکن سکھبیر میرے اندازے سے زیادہ گھاگ ثابت ہوا اس نے کہا بھٹنڈا میں داروغہ گرداس اور اس کے سنتریوں کی ہلاکت کا واقعہ میرے علمیں ہیں لیکن تمہارے کہنے سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ یہ واردات تم نہیں کی تھی یہ ساری معلومات تو پنجاب کی خفیہ پولیس کے ہر چھوٹے بڑے کارندے کے علمیں ہوں گی نہ ہی تمہاری اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ ہے کہ یہ ریولور واقعی گرداس سنہا کا ہی ہے میں نے اپنا تحمل برقرار رکھتے ہوئے کہا میں نے سروس ریولور کے میرے قبضے میں ہونے پر تمہاری طرف سے شک کے اظہار پر یہ واقعہ تمہیں سنایا ہے ورنہ میں اس بارے میں ہرگز زبان نہ کھولتا بہرحال مجھے یقین ہے کہ تم پٹیالہ میں مٹھو سنگھ کے منیجر اور گرکھے سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت والے واقعے سے ضرور واقف ہوگے اتنا کہہ کر میں نے توقف کر کے اس کا ردعمل چانچنے کی کوشش کی اس تمام وقت کے دوران میں نے پہلی بار اسے واضح طور پر چونکتے دیکھا تہم اس نے خود کو سنبھالنے میں دیر نہ لگائی اور مجھے گھورتے ہوئے بولا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مستحکم لہجے میں کہا ہاں یہ کام میں نے ہی اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر کیا ہے ہمارا مقصد اپنی عورتوں کے بیوپاری شیطان مٹھو سنگھ کی قید میں موجود اپنی دو کشمیری بہنوں کو رہا کروانا تھا اس کے یہ دونوں کارندے تو اتفاقا مارے گئے وہ کچھ دیر تک جیسے خواب کسی کیفیت میں رہا پھر اس نے ایک بار پھر شک بھرے لہجے میں پوچھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو یہ کارروائی واقعی تم لوگوں نے کی تھی میں نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا ہاں بھائی ہم نے نہ صرف دونوں لڑکیاں ان بغیرتوں کے چنگل سے چھڑا لی ہیں بلکہ انعام کے طور پر کافی بھاری مال اور دو بندوکیں بھی ہمارے ہاتھ لگی ہیں ہمیں پتہ ہے پورے پنجاب میں ہماری اور اس جیب کی تلاش جاری ہے جس میں ہم اس کارروائی کے بعد ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکال کر لائے تھے وہ جیب ہم نے ایک محفوظ مقام پر چھپا رکھی ہے مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ ایک بار پھر یہ کہہ کر میرے دعوے کو مشکوک قرار نہ دے دے کہ یہ تمام اطلاع تو خفیہ پولیس کے ہر اہلکار کے پاس پہنچ چکی ہیں چنانچہ میں اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا میں نے کہا ہم انشاءاللہ بہت جلد پنجاب کی دھرتی کو مٹھو سنگھ کے بوجھ سے آزاد کر دیں گے امید ہے اس کے بعد تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا سکبیر نے ایک نظر ڈاکٹر چوہان پر ڈالی جو واضح طور پر حیجان اور جوش کے ملے جلے جذبات کا شکار دکھائی دی رہا تھا اور کچھ دیر شش و پنج میں گرفتار رہنے کے بعد قدرے نرم لہجے میں بولا مٹھو سنگھ ہمارا بھی کٹر دشمن ہے کیونکہ وہ پنجاب میں کانگریس کے سب سے طاقتور ایجنٹوں میں سے ایک ہے اس کے اس گندے دھندے کے بارے میں ہمیں بھی اڑتی اڑتی خبر ملی تھی لیکن تصدیق کا موقع نہیں ملا تم نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں تو یہ شخص واقعی فورا نرکھ میں پہنچانے کا حق دار ہے کیونکہ وہ ہمارے سونے پنجاب اور سکھوں جیسی غیرت مند قوم کی پیشانی پر شرمناک داغ ہے میں نے کہا ہم نے اس کو ٹھکانے لگانے کی تیاری کر رکھی ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ ہر جمعیرات کو اپنے انتخابی حلقے میں دربار لگاتا ہے ہم اسی موقع پر اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے سکبیر نے چونکر کہا جمعیرات تو کل ہے پھر کچھ سوچ کر اس نے یہ فیصلہ کن لہجے میں کہا اس کی جاگیر اور حویلی پنڈوری گولا میں ہے ہے نا؟ چھیک ہے کل تو میرے ساتھ وہاں چلو گے اور میری نظروں کے سامنے اسے گولیوں سے اڑاؤ گے اس طرح تم ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر ہو جاؤ گے اور ہم آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات پر یقین کرنے کے قابل ہو جائیں گے بولو منظور ہے فکر نہ کرنا میں اور میرے ساتھی تمہیں مکمل تحفظ دیں گے بس پسٹال تمہیں این موقع پر ملے گا